اب بڑھتے ہیں کہ اسی خبر کے طرف جو لون ایپ سے جڑی ہوئی ہے آج سماج میں اکثر لوگ کوئی اور جلدی لون حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور آج اس انٹرنیٹ کے دور میں آسانی سے قرض پانے کے بہت سارے آفشن لوگوں کو مل رہے ہیں جس میں لون اپلیکیشن بھی شامل ہیں پر یہ لون ایپ اب لوگوں کے لیے مسئیبت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں اس لون ایپ کی وجہ سے دیش میں اب تک کئی لوگوں کے سوسائٹ کے معاملے سامنے آ چکے ہیں ان سوسائٹ کے معاملوں میں نوجوان بھی شامل ہیں ان تمام سوسائٹ کی وجہ اب تک یہی بتائے جا رہی ہے کہ قرض لینے کے بعد لون ایپ والے ان لوگوں کو قرض واپس کرنے کے لیے بہت زیادہ ستا رہے تھے اور انہیں لوگوں میں بدنام کر رہے تھے اپنی اسی بدنامی اور ستانے سے پریشان ہو کر لوگ سوسائٹ کر رہے ہیں ان معاملوں کے سامنے آنے کے بعد تلنگانہ میں کچھ لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور کچھ اب تک فرار ہیں اس خبر کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں ایسی بہت سارے کول آتے ہیں جو ہمیں آسانی سے قرض کے لیے پہنچتے ہیں یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان آپ کو سامنے سے قرض پوچھتا ہے تو یاد رہے یہ اس کا بجنس ہے یعنی انٹریسٹ بیسڈ لون ہوتے ہیں جبکہ اسلام میں انٹریسٹ یعنی سود حرام ہے اور انسان آسانی سے قرض پانے اور اپنی ضروریات کے چکر میں ان کی ساری شرطوں پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا و آخرت دونوں کو خراب کر بیٹھتا ہے اس لیے جب بھی ایسے کوئی کول یا کوئی بھی آفشن آپ کے سامنے آئے تو ان سے بچتے رہیں اور اپنی زندگی کی ضروریات کو صحیح راستے سے پورا کرنے کی کوشش کریں اور فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچتے رہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی